اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کل رات پاکستان کی ٹاپ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی ہے اور وہاں وزیر خزانہ عساق دار بھی موجود تھے ملاقات میں زیادہ تر معاشی معاملات اور کچھ سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی معیشت پر عساق دار نے بریفنگ دی اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے مستقبل کی معاشی توقعات کے حوالے سے آتادو شمار بتائے ذرائع کی مطابق آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کو پیغان دیا کہ مسائل ضرور ہیں مگر پاکستان میں سب برا نہیں ہے مل کر ملک کو مسائل سے نکالیں گے اور آخر تک لڑیں گے وزیر خزانہ عساق دار نے بریفنگ دی اور بزنس کمیونٹی کو یقین دھیانی کرائی کہ آئی ایم ایف سے جلد سٹاف لیویل معاہدہ ہو جائے گا جون میں ہم آئی ایم ایف کا یہ پروگرام مکمل کریں گے اور پھر آئندہ کی معاشی حکمت عملی کے حوالے سے اپنے آپشنز دیکھیں گے اس حق دار نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا رویہ کبھی ماضی میں اتنا سخت نہیں رہا جتنا اب ہے اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کے ذریعے پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سخت سے سخت شرائط منوائی جا سکیں چین کو یہ بات سمجھ آگئی اس لیے چین سے فوری طور پر پاکستان کو ڈپوزٹس مل گئے مگر آئی ایم ایف کے سٹاف لیویل معاہدے کے ساتھ دیگر دوست ممالک اور بین الاقوامی اداروں سے بھی پیسے مل جائیں گے اور صورتحال بہتر ہو جائے گی آرمی چیف نے بھی بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا کہ دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری بھی آئے گی اور ملک کے مستقبل کے لیے زرات میں جوائنٹ بینچرز کے ذریعے ریفارمز ہوں گے جس سے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہوگا درائی کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے واضح کیا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور سیاسی قیادت اپنے مسائل خود حل کرے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے یہ بھی بتایا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور پیغام بجوایا مگر میرا جواب یہی تھا کہ بطور آرمی چیف میرا کیا کام ہے کہ میں سیاستداروں سے ملاقات کروں عمران خان مجھ سے ملنا چاہتے تھے مگر میرا پیغام یہی تھا کہ سیاستدار خود آپس میں مل کر سیاسی مسائل حل کریں فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اور سیاسی کردار ادار نہیں کرے گی آرمی چیف سے ملاقات کے لیے عمران خان کے پیغام کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے تیری کے انصاف کے رنما فوج چودری نے ٹوٹر پر لکھا ہے کہ عمران خان نے کبھی آرمی چیف یا ان کے کسی نمائندے سے ملاقات کی کوئی در خواست نہیں کی اسی طرح صدر نے بھی شہباز شریف سے ملاقات کے لیے آرمی چیف کی کوئی تجویز لے کر چیرمن پی ٹی آئی سے کبھی رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے قیاس رائیاں بے بنیاد ہیں فوج چودری نے ادعویٰ کر دیا مگر خود عمران خان تین مارچ کو صحافیوں سے ملاقات میں کہہ چکے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں اس پر وزیر دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ عمران خان اسٹیابلشمنٹ کے طرح لے کر رہے ہیں امریکہ کے بھی گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ان کے بھی پاؤں پکڑے ہیں پاکستان کی اسٹیابلشمنٹ کے بھی پاؤں پکڑے ہیں اس سب کے پاؤں پکڑے گا یہ اس میں ہمت ہے ہی نہیں ہے جب تک اس کو وینٹی لیٹر نہ لگاؤ بھی شے انٹیلیجنز ایجنسیز کا اسٹیابلشمنٹ کا کوئی ہمت نہیں ہے آج مریم نواز نے شیخ خوپورہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان پر تنقید تھی یہ صرف ناہل نالائق بد کردار نہیں ہے یہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کا سب سے بڑا بزدل ہے بلو گی دڑ گی دڑ گی دڑ جب سے مقدمات شروع ہوئے گھر سے نہیں مکلا قوم کو بھاشن دیتا ہے خوف کے بت توڑو عمران خان جانے والے کا گریبان پکڑتا ہے آنے والے چیف کے پیر پکڑتا ہے پہلے اتصاب ہوگا پھر انتخاب ہوگا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر انتخاب ہوگا مریم نواز نے آج اپنی تقریر میں سابق چیف جسٹس ساکب نصار پر بھی سخت تنقید ساکب نصار کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اب کتاب شائع کروں گا اس میں سچ لکھوں گا اس وقت موت یاد نہیں تھی جب کسی کے کہنے پر ایک بے گناہ شخص کو تم نے سزا دی اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین چلائی اب بتائے نا کہ پول کھلنے والے ہیں پول کھل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میرا واتس اپ ہیک ہو گیا تمہارا واتس اپ ہیک نہیں ہوا تمہارے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی ترقی ہیک ہو گئی قوم کے نوجوانوں کا مستقبل اندھیرے میں دکیل کر اس کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو گئی قوم کے بچوں کی کوئی فکر نہیں قوم کے بچے رول گئے اور اس کا بیٹا آج بھی لندن میں عیش کر رہا ہے داکب نصار جھوٹا کل کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو صادق اور امینوں نے کب پورا سرٹیفیکیٹ نہیں دیا تھا آدھا سرٹیفیکیٹ کون سا ہوتا ہے دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ایک بار پھر ریلیف مل گیا ہے عدالت نے آج ہی عمران خان کی ان کے وارنٹ کے خلاف درخواست پر سماعت کی اور آج ہی ان کے حق میں فیصلہ سما دیا اور عمران خان کو تیرہ مارچ کو توشہ خانہ کیس میں ڈسٹریکٹ ان سیشن جج کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اور اس وقت تک عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ موت تل کر دیا ہیں جس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے تیرہ مارچ کو توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت مقرر کی اور کہا ہے کہ عمران خان فرد جرم کی کاروائی کے لیے تیرہ مارچ کو عدالت میں پیش ہوں جبکہ آج الیکشن کمیشن میں توہین کے کیس میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے عمران خان اور فوات چودری کے قابل زمانت وارن گریفتاری جاری کر دیا ہے اور آئی جیسلام آباد کو ادایت کی ہے کہ عمران خان اور فوات چودری کو چودہ مارچ کو پیش کریں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عمران خان اور فوات چودری دانستہ طور پر التواہ مانگتے ہیں یہ کمیشن کی تضحیق کے مترادف ہے ان کا رویہ قابل قبول نہیں عمران خان اور فوات چودری کی کمیشن کے سامنے غیر حاضری دانستہ ہے تیریک انصاف کے رنما فواد چودری نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ٹویٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے الیکشن کمیشن کو توہین عدالت میں ہائی کورٹ میں طلب کروائیں گے اس کے علاوہ آج عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں پیشی تھی ان پر فرد جرمائی دھونی تھی ان کی ناقابل زمانت وارنٹ نکلے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود عمران خان سیشل عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت صبح سے عمران خان کا اتظار کرتی رہی سماعت کے دوران بار بار وقفے بھی ہوئے اور اس دوران عمران خان کے وقلہ نے وارنٹ کی منسوخی کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کر لیا اور عدالت نے آج ہی اس درخواست پر سماعت کی اور عمران خان کو تیرہ مارچ تک کے لیے ریلیف دے دیا ہے عمران خان کی طرف سے سیکیورٹی وجوحات بتائی گئی ان کے وقلہ صحت کی بات بھی کرتی رہے مگر عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ کل لاہر میں ریلی کریں گے اور اس کی قیادت بھی وہ خود کریں گے ہمارے ساتھ سینہ صاحب کی تذہرکار حامد عمران صاحب موجود عمران عمران صاحب بہت شکریہ میں شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے حامد عمران صاحب ایک طرف ایک کانفیڈنس ہے جس کا ازار کرتی ہے تحریک انصاف کہ ہم بہت پاپولر ہیں الیکشن ہونے جا رہا ہے عدالت سے ریلیف مل گیا ہے ٹو تھرڈ میجوریٹی ہم لیں گے مگر دوسری طرف بار بار پھر یہ بات کہ آرمی چیف سے ملاقات کو کرنا چاہتے ہیں مگر آپ ڈینائے کر رہے ہیں حالانکہ کل آرمی چیف نے کہا کہ پیغام بجوائے گیا تھا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی تھی جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک ملاقات کروانے کی جیسے کہ ماضی میں بھی وہ جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کرواتے رہے تو اس پہ آرمی چیف نے یہی کہا تھا صدر عارف علوی صاحب سے کہ میں اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتا ہوں تو اب اگر عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں تو شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں شاید اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو میری اطلاع کے مطابق تو اس کا ثبوت موجود ہے لیکن اس وقت پاکستان کے حالات ایسی ہیں کہ ہمیں اس بیعث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے صدر صاحب سے کہا تھا نہیں کہا تھا اگر صدر صاحب تردید کرتے ہیں تو پر ثبوت کدھر ہے یہ ایک بڑی ایک بے مینی سی ایک مننگلیس قسم کی ڈیبیٹ ہوگی لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے ابھی نہیں یہ تو کافی دن پہلے کی بات ہے اور اس لیے عمران خان صاحب جو انہوں نے یہ کہا تھا پچھلے جمعہ کے دن کہ میں تو آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں لیکن اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں کیا کروں اور اس کی ایک بیگراؤنڈ بھی ہے اس کی ایک بہت لبی چوڑی بیگراؤنڈ بھی ہے اور عمران خان صاحب ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف وہ افواج پاکستان کے جو سرونگ افسران ہیں وہ ان کے خلاف جلسوں میں اور تقریروں میں گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت سے الٹے سیدھے نام بنائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے ملحقات بھی کرنی ہے تو کیونکہ آرمی چیف نے معذرت کر لیا ہے میں لفظ معذرت استعمال کر رہا ہوں انکار استعمال نہیں کر رہا معذرت رگرٹ کیا گیا ہے ریفیوز نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اگر تردید کر رہے ہیں تو کرتے رہیں لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی ملحقات کی برساہب مگر اس سب میں اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان خود اپنے مسائل حل کریں سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے مگر عمران خان صاحب تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں آج بھی جو ایف آئی آرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی پھر سہولت کاری کی بات کرتے ہیں وہ نئے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں مگر جب سرونگ آفیشلز پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آرمی چیف کے مات احتیاط ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں یہ کوئی کوئی سٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں ہے کہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہوتی ہے اور جس طرح کے اس وقت جو ایک پولٹیکل گورنمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے اندر بہت سی پارٹی ہیں تو جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این اس کے بعد جو دوسری بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی ان کی بھی آپس میں آج کے لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے اور مسلم نیگ نون کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے اسی طرح تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر تو بہت سی لڑائیاں چل رہی ہیں تو یہ جو بہت سے ڈیفرنٹ انٹرسٹ گروپ ہیں ان بڑی پارٹیوں میں ان کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے اور وہ اپنے اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی لیڈرشپ کو غلط مشورے دیتے ہیں اب عمران خان صاحب کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کے عردگرد جو بہت سے لوگ ہیں ان میں سے کچھ کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اداروں سے لڑائی چلتی رہے تاکہ اس لڑائی میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پولٹیکل کیریئر ختم ہو جائے اور ان کا کام بن جائے اور کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور ہماری پولٹیکل سروائیول کا تقاضی یہ ہے کہ ہم مفامت کا راستہ اختیار کریں ان کو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور ایک طریقہ انصاف کے اندر جو بہت سے نان پولٹیکل لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پولٹیکل یا اویر سمجھتے ہیں وہ اس چیز کی بڑی ایک ڈسکریجمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں لیکن پاپولر تو ظلفکارلی بھٹو صاحب بھی تھے انہوں نے جب کنفرنٹ کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے پاپولر تو محترمہ بیرزی بھٹو بھی تھی اور پاپولر تو نواز شریف صاحب بھی تھے آپ یاد کریں نا شازیب صاحب زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے جی ٹی روڈ میں مارٹ شروع کیا تھا اور وہ خلائی مخلوق کی بات کرتے تھے تو کتنے پاپولر ہو گئے تھے سپریم کورٹ نے ان کو ناہل قرار دے دیا کیا ہوا بعد میں وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اب جو مرضی تقریریں کرتی رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہی دیکھا صاحب نے انیلیسس کیا ان کا پچھلے پانچے مہینے کا کہ انہوں نے پہلے کہا میں چھبیس نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا چھبیس نومبر کو وہ لوگ کٹھے نہیں کر سکے پھر انہوں نے کہا میں جیل بھرو تحریک چلاوں گا جیل بھرو تحریک کے لیے بھی لوگ کٹھے نہیں کر سکے تو اب سلولی اور گریجولی کبھی ان کے پاس پولیس پارٹی بھیجی جاتی ہے ان کا ردعمل چیک کیا جاتا ہے وہ واپس آ جاتی ہے تو پاپولارٹی جو ہے وہ تو اس وقت آپ کے کام آئے گی جب پاکستان میں الیکشن ہوگا تو جب الیکشن ہی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق نوے دن میں نہیں ہو رہا تو وہ عمران خان صاحب کی پاپولارٹی کدھر جائے گی حکومتی جماعتوں کا یہ گلہ ہے کہ بھٹو صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں ماضی کی حکومتیں ہوں ان کے خلاف تو عدلیہ ہی استعمال ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو کیا گیا اب یہ گلہ کہ جی عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں عمران خان صاحب کو ظاہرے ایک کے بعد ایک کیس بنا رہے ہیں 76 کیسز ہو گئے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پھر عدالت سے ایک گلہ بھی کر رہے ہیں کہ عدالتیں ریلیف کیوں دے رہی ہیں آپ کے خلاف میں درست گلہ ہے اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز بنتے ہیں یا تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ جو کیسز بنتے ہیں وہ کیسز بہت کمزور ہوتے ہیں دیکھیں نا آج جو اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ہے اس میں جو وارنٹ جاری ہوا تھا وہ یہ تو نہیں تھا کہ گرفتار کر کے پیش کرو اور اس میں تو جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق صاحب اور جو حکومت کا جو وکیل ہے اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ تو تحریک انصاف کے وکیل کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری فکر نہ کریں کہ ہمیں سکورٹی رسک ہے یا نہیں ہے تو آپ جتنے بھی مقدمات ہیں آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب پہ اس حکومت نے کوئی سیونٹی سکس کے قریب چھتر کے قریب جو مقدمات بنائے ہیں اور باقی جو رہنماؤں کے خلاف بنائے ہیں آپ ذرا شادب صاحب ایک کوشش کریں اور ان کی ایف آئی آرز منگوائیں اور ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنی بھونڈی قسم کی کتنی بودی قسم کی کتنی کمزور ایف آئی آرز ہیں تو عدالت کیا کرے جب آپ عدالت میں کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کرتے آپ جو جنرل عمجد شویب صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر تھی وہ کوئی ایف آئی آر تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ ٹی وی پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو سیکشن وان فورٹی فور کی خلاف ورزی کی ہیں ایک دفعہ ایک سو چوالیز کی خلاف ورزی کی آپ نے ایف آئی آر درج کی ہوئی ہیں دو تین صرف مقدمیاں ان پر ایک وہ الیکشن کمیشن میں جو فورن فنڈنگ کیس ہے اور ایک جو میس ڈیکلریشن کا کیس ہے اور ایک توشہ خانہ کا کیس ہے باقی تو سارے کے سارے کیس ہیں جن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے وہ مقدمات تو ہیں وہ ویسے ہی مقدمات پچھلے دور میں بھی قائم ہو رہے تھے اس دور میں بھی قائم ہو رہے ہیں حامل صاحب یہ درست ہے چھتر مقدمات کی فیرز جب دیکھیں یا پھر دیگر رہنماوں کے خلاف بھی واقعی مزے کا خیز قسم کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں مگر جو توشہ خانہ ہے جس میں ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے اور اس کا ریلیف ملا تیرہ تاریخ تک کا اس میں خان صاحب خود کیوں نہیں فرد جرم آئید ہونے دے رہے ہیں در ہے کہ اس میں ان کو پر فردے جرمائید ہو جائے گی اور یہ مضبوط کیس ہے کیونکہ وہ دیگر جو مزے کا خیز مقدمات ہیں ان میں جا کے تو زمانت لے لیتے ہیں وہ دیکھیں شاہزب صاحب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب خود وزیراعظم تھے وہ حکومت میں تھے تو حکومت کے طور پہ بھی وہ اس فورن فرنڈنگ کیس کو ڈلے کرتے رہے جو الیکشن کمیشن میں جو کیس ہے اور اس کے بعد پھر وہ جب حکومت سے نکلے تو بھی وہ اس کیس کو وہ ڈلے کرتے رہے اور یہ کئی سال سے اکبر عیس بابر صاحب کا کیس چل رہا ہے اب اس میں جب ساری چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے علم میں ہیں اور اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی ہے تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ لکھا جو فیصلہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کے خلاف وہ کیا فیصلہ تھا ان کو ایک ٹرم کے لیے ڈس کوالیفائی کر دیا تو میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا پاکستان میں میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے ساری باتیں جو ہیں وہ ٹی وی کی سکرین پر نہیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا تو جب عمران خان صاحب چیف الیکشن کمیشنر پر تنقید کرتے ہیں اور تقریروں میں وہ ان کی ایسی تحصیق کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو توہین کا نوٹس دیتے ہیں تو اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے نا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیتا نا ایک فیصلہ ویسا ہی دیتا جیسا کہ باقی جو رہنما ہے بہت سے الیکشن کمیشن نے بہت سے رہنما جو ہیں ان کو ڈس کوالیفائی کیا ایک ٹرم کے لیے نہیں کیا فوریور کر دیا تو عمران خان پہ کیا مسئلہ تھا کس کا پریشر تھا چیف الیکشن کمیشنر صاحب آج بتا دیں نا قوم کو کہ ان کو کہاں کہاں سے فون آ رہے تھے کس کس کا فون جو ہے انہوں نے سنا ویٹس ایپ کال کس کس کی ان کو آتی تھی بتا دیں کون ان کو بلاتا تھا پنڈی میں اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ یا تو تم اسطیفہ دے دو یا پاکستان میں الیکشن کرواؤ تو ساری بات بتائیں نا چیف الیکشن کمیشنر صاحب پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان صاحب کو ایکچولی ریلیف کہاں سے ملتی رہی ہے حضرت تو اس سب میں جو آپ پہلے نکتہ اٹھا رہے تھے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس پر عمل ہوتا نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ اب تو مریم نواز صاحبہ بھی کیمپین کی موڈ میں ہیں آسکر زہداری صاحب نے بھی کیمپین ہی شروع کر دی ہے مولانا فضل عمان بھی باہر آ گئے ہیں عمران خان صاحب کل ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں تیسے اپریل کو اس کے باوجود آپ کو نہیں مجھے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کا جو حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے میری ذاتی رائے میں میرے ذاتی خیال میں اس پر عمل درامت ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی مذاق نہیں ہے لیکن خبر میری یہی ہے کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوگا اور اس پر یہ کہا جائے گا وزارت اخزانہ کہے گی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو جو پیسے دینے تھے وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں وزارت داخلہ کہے گی ہمارے پاس کورٹی فورسز نہیں ہیں اور پھر ایک ٹیکنیکل ہچ جو ہے پلاننگ منسٹری جو ہے وہ کریئٹ کرے گی کہ مردم شماری ہونی تھی سینسز ہونا تھا وہ بھی نہیں ہیں تو یہ بہت سی ٹیکنیکل معاملات اور فنانشل معاملات ان کو کٹھا کر کے وہ کہے گے یہ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن کروا لیں قومی اور سبائی سملیوں کے الیکشن آپ ایک ہی دن کروا لیں ستمبر اکتوبر میں کس دن کروا لیں تو یہ حکومت کی سٹریٹیجی میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک تو یہ ہے لیکن میری ذاتی رائے میں ذاتی خیال میں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت ہونا چاہیے بہت شکریہ آبنی میری صاحب کی رائے آپ نے سنی حکومت کیا سوچ رہی ہے عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بلکے بار عمران خان صاحب ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا مگر جواب یہی ہے کہ جی خود سیاسی جماعتیں مل کر اپنے سیاسی مسائل حل کریں تو کیا حکومت کم از کم چاہتی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اپروچ کریں آپ لوگ کریں گے انیشیٹیو تاکہ یہ مسائل حل ہوں بات آگے بڑھیں دیکھیں جی صحیح سمت تو یہی ہے کہ سیاستدانوں کے مسائل اور سیاستدانوں کے معاملات سیاستدانوں پہ چھوڑے جائیں اور وہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو حل کریں اور اگر ایسا ہوا جو کہ ایسا اس وقت ہو رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی چیف آف آرمی سٹاف کا جو عظم ہے وہ برقرار رہے گا تو پھر سیاستدان اپنے مسئلے جو ہیں وہ حل کر لیں گے یہ سمجھ آ جائے گی عمران خان صاحب کی سمجھ میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی اور سے تو ملنے کو تیار ہوں کوئی اور مجھے نہ ملے تو میں کیا کروں لیکن ان کے ساتھ یعنی سیاستدانوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ میں بیٹھنے سے پہلے بیتر ہے میں مر جاؤں میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا یہ سارے چور ہیں یہ سارے ڈاکو ہیں حالانکہ اپنی چوریاں اور اپنے ڈاکے جو ہیں وہ اس وقت زبانے زدہ عام ہیں تو یہ جو اس کا رویہ ہے جو اس نے ساڑھے تین پونے چار سا ربا رکھا اپوزیشن کے ساتھ اور یہ جو رویہ ہے اس کا جو اس نے پچھلے دس گیارہ ماہ سے ربا رکھا حکومت کے ساتھ یہ رویہ اصل میں اس ملک کے مسائل کی بنیادی وجہ ہے یہ رویہ ہے جو اس ملک کو عدم استحقام سے دو چار کرے گا جو ماضی میں ان کا رویہ رہا وہ اپنی جگہ پر ہے جو ان کے سٹیٹمنٹ رہے کہ نہیں بات کروں گا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے مگر اب آپ لوگوں کا جو رویہ ہے چھتر مقدمات ان کے خلاف آپ لوگوں نے کر دی ہیں اب چھتر مقدمات میں وہ اپنی زمانتیں کرائیں اور آپ سے مذاکرات بھی کریں یہ پھر آپ کا کیسا رویہ ہے کیسے ٹیبل پر آئیں گے چھتر مقدمات کوئی کم مقدمات ہیں اور بہت سالے تو مذاکہ خیز مقدمات ہیں نہیں اس رویہ کا حل یہ ہے یعنی جو اس کا انتہائی متقبرانہ انتہائی جو ہے وہ غیر جمہوری رویہ ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جو جو کرے جہاں پہ یہ وائلنس کرے چاہے کوئی ٹریفک کا اشارہ توڑے چاہے یہ کسی کو گالی دے چاہے کسی کو دمکی دے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے تاکہ اسے کم سے کم جو ہے وہ وقت ملے بری باتیں سوچنے کا نفرت پھیلانے کا تکبر پھیلانے کا اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ منفی جو ہے وہ رجانات کو فروغ دینے کا اور زیادہ تر ٹائم جو ہے اس کا اسی مسروفت میں گزرے ایک عدالت سے نکلے دوسری میں جائے دوسری سے نکلے تیسری میں جائے ایک تاریخ سے فارغ ہو تو اگلے دن دوسری تاریخ ہو اس سے فارغ ہو تو تیسری تاریخ اس میں آپ کامیاب ہو کہا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن ایک بات میری سننے اس کے خلاف کوئی مقدمہ یہ میری ذمہ داری ہے کوئی مقدمہ ایسا درج نہیں ہوا کہ جو جرم یا جو غلطی اس نے نہ کی ہو یہ آپ بھلے یہ چھتر ایف آئی آر میرے سامنے رکھ لیں میں ایک ایک کو ثابت کر سکتا ہوں جو الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے کہ حملے والا اس میں وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے وہ ایف آئی آر بھی آپ نے ان کے خلاف کر دی ہے جس کی بھی انہیں زمانہ تکرانی پڑھ رہی ہیں وہ موجود بھی نہیں تھے وہاں پر نہیں بلکل ان کی اماں پر اور ان کے کہنے پر سارا کچھ ہوا یہ صرف خود جو ہے یہ اپنا شر نہیں پھیلاتے یہ خود انار کی اور افراد تفریب نہیں پھیلاتے بلکہ یہ اس کا سورس ہے یہ مستقل طور پر جو ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل کو بھی اور اپنے ورکرز کو بھی جو ہے وہ انار کی افراد تفریقہ درس دیتا ہے یہ یعنی ایک ایسا منبہ ہے انار کی کا اور افراد تفریقہ اور جو ہے وہ یعنی ایسے معاملات کا بد تمیزی کا بد اخلاقی کا اوئے تو کے کلچر کا یعنی اس نے تو اس ملک کی سیاسی روایات کو رون ڈالا ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیڈرز کی ایک دوسرے کی سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے ورکرز کی عزت کیا کرتے تھے کبھی چلو کو نوک جوک ہو جاتی تھی لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کے جذبات رکھ دیتے اس نے تو ہر چیز کو جو ہے نا ختم کر دیا ہے مگر جو آپ نے کہا کہ یہی حل ہے دونوں طور پر تباہ کر دیا قوم کو مگر جو آپ نے کہا یہی حل ہے 76 ایف آئی آر آپ نے کرا دی اس کے بعد آپ نے وکٹم الگ بنا دیا عمران خان صاحب کو اور ساتھ میں جو ان کا پولٹیکل نیریٹیو ہے اس کو دوانے میں آپ کہاں کامیاب ہوئے ہیں عدالتوں سے جو میریٹ پر کیس ہیں اس میں بھی وہ نہیں پیش ہو رہے ہیں عدالت سے ریلیف مل رہا ہے فرد جرم نہیں آئی دوری ہے توشاہ خانہ کے کیس میں تیرہ تک کیونکہ تاریخ مل گئی لہور میں وہ ریلی کر رہے ہوں گے تو آپ کی سیاسی سٹریٹیجی پر تو ہاوی ہے نا عمران خان صاحب کی سیاسی سٹریٹیجی اور قانونی سٹریٹیجی دونوں نئی شازیب اس قسم کا جو بندہ ہوتا ہے جو شر ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شر جو ہے یعنی بدی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پہلے پہل جو ہے ابتدا میں وہ ہے وہ نیکی پہ اور شر جو ہے وہ خیر پہ حاوی ہونے کی صورت نظر آتا ہے لیکن جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آخر فتح جو ہے وہ خیر کی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ وہ ریلیف وہ اس کا لادلہ پن وہ ساری چیزیں جب ختم ہو رہی ہیں اب میں آپ کو کہہ دوں یہ تیرہوں کو اس کو فرد جرم لگوانے کے لیے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اگر یہ نہیں پیش ہوگا تو تیرہ کے بعد اس کے لیے جو ہے نا ہر دن وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ جو آہستہ آہستہ سب کل وہ کل وہ لاہور میں پاور شو کر رہے ہوں گے آپ جو کہیں لادلہ پن کم ہو رہا ہے اگر اداروں سے لادلہ پن کم ہو رہا ہے تو کیا عوام میں مقبولیت نہیں بڑھ رہی ہوں کل وہ پاور شو کر رہے ہوں گے ریلی نکال رہے ہوں گے کل لاہور میں نہیں نہیں سن لیں نہیں دیکھیں شازیب اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں خود احساس ہے ہم خود یہ بات کرتے ہیں کسی نے اور نے کیا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ نہ اس سے کنٹرول ہو رہی تھی ساڑھے تین چار سال پونے چار سال اس کا بھی یہی ہار رہا اس وقت لوگ اس سے ناراض تھے اس کے بینی فیشری ہم تھے الیکشن ہم جیت رہے تھے یہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے تھے اس کے لوگ اسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اور صرف مانگ رہے تھے کہ ہمیں بی ایم ایلن کا ٹکٹ مل جائے اب مہنگائی کو ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکے یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے جب ہم نہیں کر سکے تو لوگ ہم سے ناراض ضرور ہیں لوگ ہم سے ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مہنگائی کو کم کریں اور لوگوں کی جو ہے وہ صورتحال کو بہتر کریں لیکن جو اس کا بہنہ کہ یہ اس کا بڑا بیانی ہے کوئی اس کی پپلرٹی نہیں ہے کوئی اس کا بیانی نہیں ہے کوئی اس کو جو ہے وہ نہ اس کی بات کو صحیح تسلیم کرتا ہے ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جیل برو تحریک جو ہے کوئی اس میں ہزاروں لوگ یہ کہتا تھا پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے وہ کدھر گئی قوم جی پوری کسی جگہ پہ جو ہے وہ دو ڈائیسوں سے زیادہ بندے نہیں ہوئے اور ستر سے زیادہ جو ہے وہ کسی نے گرفتاریہ نہیں پیش کی یہ کہتا تھا میں پڑھنی جو ہے وہ لوگوں کا سمودر لے گئے ہوں گا کہاں تھا وہ سمودر مگر ران صاحب اگر لوگ سڑکوں پر آکھا ہے یہ الیکشن کا بھی اس کا ہوا ہے الیکشن بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میاں نواز شریف تشریف لے آئیں وہ پی ایم ایل این کی قیادت کریں وہ ہماری جو پی ایم ایل این کی جو الیکشن کے مینہ اس کو لیڈ کریں ہم الیکشن بھی آپ کو جیت کے دکھائیں گے اور جس طرح سے اس کے تمام احتجاج لانگ مارچ جیل بھرو سمودر لانا تھا یہ سارے ناکام ہوئے ہیں اور عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا الیکشن میں بھی لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہا صاحب میرا خیال ہے سگنل ٹھیک جا نہیں رہا ہے نواز شریف صاحب کو آپ لوگ مختلف شوز میں آکے آپ بھی دیگر رہنوہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو پھر ہم الیکشن جیت جائیں گے کیمپین کریں گے مجھے لگتا ہے صحیح طریقے سے ٹرانس مشن نہیں ہو رہی ہے وہاں پر وہ سنتے ہی ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب شاپنگ کرنے کے لیے یا کھانا کھانے لندن میں نکلیں گے تو آپ الیکشن جیت جائیں گے کیونکہ کرتے وہ ہیں پاکستان نہیں آ رہے ہیں وہ نہیں میری ان سے بات ہوئی ہے اور بھرحل انہوں نے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ارادے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ان کے اوپر بہت زیادہ وہ بات نہیں کرتے تو میری ان سے بات ہوئی ہے اور مجھے امید ہے میرے علاوہ باقی بھی سارے دوست یہی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگر الیکشن ہوئے تو وہ الیکشن سے پہلے یہاں پہ اس مقصد کے لیے الیکشن کمپیل کے لیے اویلیبل ہوں گے اگر کیوں کہہ رہے ہیں آپ عدالت کا حکم آ گیا الیکشن کمیشن کی تاریخ آ گئی تھی اس اپریل کی نہیں اگر تو اس میں ہے اور اگر جو ہے وہ کافی بڑا اگر ہے اور عدالت نے اگر فیصلہ دیا ہے تو اگر بھی عدالت کے فیصلے سے مشروط ہے اور آئین کے مطابق ہونا ہے آئین میں صرف نبے دن کا ہنسہ نہیں ہے آئین میں اور بھی بہت کچھ ہے تو اس کے مطابق جو بھی معاملہ چلیں گے آئین کے مطابق چلیں گے قانون کے مطابق چلیں گے عدالت کے فیصلوں کے مطابق چلیں گے تو اس لیے جب بھی ہوں گے وہ دو مینے میں ہو جائیں یا وہ چھ ماں بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ پی ایم ایل این کی کمپین الیکشن مہم جو ہے وہ انشاءاللہ برپور ہوگی اور مین واشی صاحب کی زیرے قیادت ہوگی لیکن اگر کو ابھی آپ رہنے دیں اس کو نکال لینا اگر کو رہنے دیں تو اس اگر میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے کہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے مگر اس میں کامیابی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ تو فرد جرم بھی نہیں آئی دونے دے رہے ہیں وہ عدالت سے کہتے ہیں کہ آپ کیا سیکیورٹی نہیں اس لیے نہیں آرہا حالانکہ ان پر حملہ ریلی میں ہوا تھا اور وہ کل ریلی نکال رہے ہوں گے لاؤر میں مگر عدالت سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو آپ لوگوں کی اس میں تو کامیابی ہوتی نہیں نظر آتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس میں کوئی فیصلہ آ جائے گا یہ ریلی نکالنا جو ہے نا یہی اس بات کا سبب بنے گا کہ اس کو عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا اور عدالتوں میں اسے اب ٹھیک ہے یہ جتنا کہ اس نے دوڑ باگ دوڑ کرنی تھی وہ اس نے کر لی ہے تو اتنی کہ باگ دوڑ تو خیر بنتی بھی تھی اس کی لیکن اب انشاءاللہ یہ ٹوکرے کے نیچے آ جائے گا اور یہ فرد جنوب بھی اس کے اوپر لگے گا اور کیس جو ہیں وہ اس کے اوپر ثابت ہیں اب آپ مجھے دیکھیں نا کہ یہ کہتا تھا مدینہ کی ریاست رول آف لا عدالت کی عزت یہ ساری باتیں کرتا تھا اب کہاں ہیں اس کی باتیں یعنی ہر وہ بات جو اس نے کی ہے اس کے انٹس نے جو ہے وہ عمل کیا ہے یعنی یہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اہیاں ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے جو ہے یہ جو ہے ایکسپوز ہو رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے یہ چیز جو ہے وہ الیکشن میں ہمیں بددگار ثابت ہوگی دیکھتے ہیں پھر الیکشن میں کیا ہوتا ہے رانسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں ایک بری شامل کرتے ہیں اور ہم کو بات کریں گے پاکستان کے آئی ایم ایف سے آج بھی مذاکرات ہوئے ہیں وزارت خزانہ کے حکام ایک دفعہ پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو تیس جون دو ہزار تیس تک دوست ممالک سے فنڈنگ کی تصدیق کر دی ہے اور ایم ایف کی پیشگی شرائط پر مکمل عمل درابت ہو چکا ہے مذاکرات کی کامیابی پر ایم ایف مشن ایک ارب دس کروڑ ڈالر جاری کرنے کی سفارش کرے گا اور ایم ایف کا ایکزیکٹیب بورڈ اپریل کے پہلے ہفتے تک ہفتے میں قرض کی منظوری دے دے گا یہ ذراعہ وزارت خزانہ اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں پہلے بھی بار بار یہ دعویٰ ہوتے رہے ہیں ہمارے ساتھ مہتاب حیدر صاحب موجود ہیں نمائندہ دی نیوز مہتاب حیدر صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر دعویٰ سامنے آرہا ہے کہ مضبط پیشرفت ہوئی ہے آج بھی مذاکرات ہوئے ہیں تیس جون دوہزار تیس تک دوست ممالک سے فنڈنگ کی تصدیق بھی ہو گئی ہے ظاہر ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ اٹکا ہوا تھا کل بھی ایم ایف کی نمائندہ کا بیان سامنے آیا تھا کہ اس فنڈنگ کی تصدیق چاہیے وہ نہیں ہو رہی تھی کیا ہو گئی ہے یا ایک دفعہ پھر محض ایک مضبط خبر دی جارہی ہے ہوا نہیں ہے جی تینکی وریمائی دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ممبرانڈم و اکنومک اینڈ فینینشل پالیسیز ہے اس میں ناؤ ٹیبلز ہیں اور وہ ناؤ ٹیبلز ہر سیکٹر سے متعلق اس کے اندر ڈیٹینز ہیں اور خاص کر یہ جو ایکسٹرنل فینینسنگ ہے یہ اس ٹائم سب سے زیادہ کروشل اشیو ہے یہ اس ٹائم تک آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں کرے گا جب تک اسے ٹو ہنڈر پرسنٹ یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ ساری کی ساری جو فینینسنگ ہے وہ پاکستان کو اویلیبل ہے چونکہ آئی ایم ایف کی اپنی بھی کریڈیبلٹی کا اشیو ہے کہ اگر آئی ایم ایف یہ پروگرام ریوائیو ہو جائے اور اس کے بعد وہ ساری فنڈنگ نہ آئے تو وہ سارے کا سارا جو بھی ٹارگٹس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکیں گے اور بنیادی طور پر دیکھیں اس ٹائم کہا جہا رہا ہے کہ جو ایم ای ایف پی کے نائن ٹیبلز ہیں اس پر جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بقول ان کے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر پاکستان اور ایم ایف کے درمیان جو ہے وہ بات چیز جاری ہے ایک تو یہ ایشو ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ سٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ ہے کچھ منسٹری آف فیننس سے ریلیٹڈ ہے لیکن اشوریسز بھی لی جا رہی ہیں خاص کر منسٹر آف فیننس سے اور پرائیم منسٹر سے کہ یہ جو ای ایم ایف کا پروگرام ریوائیول ہے اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ اس کو بیک ٹریک کر دیا جائے بلکہ اس پروگرام کو پوری طرح سے پورا کیا جائے گا چونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ٹو ریویوز باقی ہیں ان پہ بھی تیس جون تک ہم نے وہ ریویوز کمپلیٹ کرنے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پروگرام کو کمپلیشن کی طرف لے کر جانا ہے تو ایک طرف ایکسٹرنل فیننسنگ ایکسٹرنل فیننسنگ میں جو ڈیورجنس تھی سٹیٹ بینک یعنی منسٹری آف فیننس اور آئی ایم ایف کے درمیان وہ کوئی ٹو بلین ڈالرز کی ہے ایک تو اس کو ریکنسائل کرنا ہے اور دوسرا انہوں نے جب تک کنفرمیشن ان کو نہیں ہو جاتی تب تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا اور وہ یہی کنفرمیشن لینے کے لیے ان کے ساتھ جو باباچی جاری ہے ابھی کل کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ منسٹری آف فیننس نے انہیں یہ بتایا ہے کہ چائنہ سے جو دو بلین ڈالرز کا رول اوور ہونا ہے اس کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ بائی اینڈ آف دس منت وہ ٹو بلین ڈالرز بھی ہو جائے گا یہ اس کے علاوہ ہے یہ سیف ڈیپاؤزٹس ہیں یہ اس کے علاوہ ہے جو ہم کمرشل ری فیننسنگ چائنہ سے حاصل کر چکے ہیں اسی طرح سعودی عرب کی جو اڈیشنل ڈیپاؤزٹس ہیں اس کی کنفرمیشن پہ آئی ایم ایف اور پاکستان کوشش کر رہے ہیں اور یہ ساری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا بس سب یعنی ایز آف ناؤ کیونکہ ظاہر ہے وزارت خزانہ کا جو ایک اور موقف سامنے آرہا تھا وہ یہ کہ جی کیونکہ اب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو آئی ایم ایف کے ٹارگٹس تھے ابتدائی ٹارگٹس تھے اس سے کم ہوگا اور چائنہ سے بھی جو ہے وہ ڈیپاؤزٹس مل رہے ہیں تو اس کے اوپر بات بن جائے وہ نہیں بن رہی ہے آئی ایم ایف کو بھی دوست عرب ممالک جو ہے ان کی کنفرمیشن چاہیے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے جی ابھی تک وہ نہیں آئی ہے دوسرا ایک ایشو یہ بھی ہے سر کہ آپ جب آئی ایم ایف کے پروگرام ریوائی ہوگا تو کیا آپ اسی طرح سے ایمپورٹس کو کرٹیل رکھیں گے آئی ایم ایف کا موقع یہ ہے کہ آئی ایم ایمپورٹس پر کسی طرح کی ریسٹکشنز نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے حکومت پاکستان کا خیال ہے اسیٹیمیٹس یہ ہیں کہ یہ چھے بلین ڈالر سے زیادہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ شاید آٹھ بلین ڈالر کو یہ کراوس کر جائے بائی اینڈ جون ابھی تک جو ہے وہ تھری پوائنٹ ایٹ ہے اور فروری کا ابھی تک نہیں آیا لیکن چار سو ملین ڈالر کے اسیٹیمیٹس ہیں جو منسٹر فر فیننس عساق دار صاحب نے ایف بی آر سے منسٹری آف کامس سے لے کر آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس چلے جائے اور امپورٹس پہ اسی طرح کی رسٹکشنز جاری رہیں تو شاید یہ آئی ایم ایف کو قابل قبول نہیں ہے اس لیے وہ ہر طرح کی رسٹکشنز کو اٹانے کی بات کریں گے اور فیننسنگ کو کنفرم کرنے کی بات کریں گے تاکہ ایک طرف تو ایکنامک ایکٹیویٹی بھی چوک نہ ہو اور دوسرا جو امپورٹس کی اوپر رسٹکشنز ہیں یہ ختم ہو تو یہ بنیادی باتیں ہیں لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ اس ویک کے دوران پاکستان نور ایم ایف کے درمیان یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن میں یادیانی کروا دوں کہ پچھلے دو تین ویک سے یہی بات کی جاری ہے کہ اس ویک کے دوران ہو جائے گا اب امید یہی ہے کہ اس ویک کے دوران ہو جائے چونکہ اس سے زیادہ ڈیلے اگر ہوگا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹس کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اچھا میسیجنگ جو ہے اس کی نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ نے سنوی آج کے پاک میں اتنا ہی جادی جو اللہ حافظ